عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی خاطب و النبی ہی دیکھیں یہ ساری باتیں جنتیوں کے صفات بتائے گئے جہنمیوں کے لشانات بتائے گئے ان ساری باتیں بتانے کے بعد یہ لیکچر قصے تھا یہ واز قصے تھا یہ خطاب تھا مشرقین مطقہ سے یہ خطاب تھا ان نو مسلموں سے خطاب تھا ان مسلمانوں سے بھی جو جہاں وہ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ بڑی ڈریکٹ لی جہاں وہ بات واپس جہاں وہ سب کچھ بتا کے پھر واپس لائے گئے کہ تم کیا بہت زیادہ طاقتور ہو کہ تم جو اللہ کے حکامات کی نافرمانی کرتے ہو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہو وہ تم سے زیادہ کئی تگڑے آئے پہلے تم سے زیادہ زیادہ کئی طاقت والے آئے تم تو کچھ ہی نہیں تھے کیا تم نے آدھو سموت کے کس سے نہیں پڑھ رکھے کیا تم نے دوسری قوموں کے بارے میں نہیں سن رکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی تقزیب کی اللہ کے پیغام کو جھٹوایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تم تو آگے کچھ بھی نہیں ہو ان کے ان سے سبق سیکھو تم و کم اور کتنی ہی احلقنا احلقنا کس سے ہے احلاقوں سے مانا کیا ہوا ہلاقی کس نے ہلاقی ہم نے اور کتنی ہلاقی ہم نے قبلہم پہلے ان کے من قرنن بستیاں ہم وہ تھی اشدو اشدو زیادہ زیادہ من ہم ان سے باتشن باتشاہ بے توے شین اس کا مانوتا ہے پکڑ قوت انہ باتشاہ ربک اللہ شدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے تو یہ لفظ وہی ہے پکڑ دو پکڑ میں قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھی کہیں زیادہ تگڑی تھی کتنی بستیاں ہم نے ہلاق کر دی جو طاقت میں ان سے کہیں زیادہ زیادہ طاقت ہوا رہتی کتنی زیادہ وہ آگے تھی پناک اب اس لفظ کو کھول لیں بڑا مہزہ لفظ نکلتا ہے اس میں سے نون کاف بے نکب نکب کیا ہوتا ہے کوریدنا کھوج لگانا کھوج لگانا ٹھیک ہے اب یہ وہ لوگ تھے انہوں نے نکب لگائی دائیں بائیں ملکوں میں حملے کیے ان سارے ملکوں کو فتح کر لیا اتنی طاقت ان کے پاس سلی گئی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر بہت خندقیں کھوڑنے کی کوشش کی بہت نیچے تیخانے بنانے کی کوشش کی پھر عذاب آیا کوئی بھاگنے کی جگہ ان کو کوئی نہیں ملی تو جب ان کو نہیں ملی تو پھر تمہیں کیسے مل جائے گی پس اچھا نکب لگانے کوریدنا اب اس کا صلح جب بلاد آجائے زمین آجائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کے اوپر چلنا پھرنا پھرے وہ فی البلاد شہروں میں گسے وہ شہروں میں کورید لگائی انہوں نے شہروں میں بستیوں میں انہوں نے بہت کچھ کیا حل استفہام انکاری من محیس اب یہ اس کا روٹ نون نون کاف بے مقب بس بہت نکل لگائی بہت جا ہے وہ انہوں نے دائیں بائیں شہروں کے اوپر جا ہے وہ شہروں کو کوریدہ حل من محیس میم سوری اس کا مادہ ہے ہے یہ یا سواد ہے اسیس ہوتا ہے اس میں ظرف ہے جگہ پناگہ کیا کوئی پناگہ کوئی بچاؤ کی جگہ ملی انہیں وہ اتنے شہروں میں اتنی جگہ پہ جائے وہ ان سے طاقت میں بھی کہیں تگڑے تھے کیا ان کو کوئی جگہ ملی نہیں ملی اتنی جگہ اتنی جگہ اتنی جگہ کوئی دوسرا کوئی دوسرا سمجھائے تو وہ توجہ سے سنے تو اس چیز کو فالو کر جاتے ہیں تو اگر وہ یہ اپنے دل سے سمجھ لے یا یہ یا وہ کان لگائے وہ ہوا شہید حاضر ہو کے توجہ کے ساتھ کہ اپنی پوری انٹینشن کے ساتھ کسی کی بات سنے اپنے دل کے کوئر کھولے اور اس دل میں بات ابزار کر لے یہ اس کا معنی ہے کہ یہ نصیت کس کے لیے ہے نصیت اس کے لیے ہے جو اپنے دل سے سمجھتا ہے یا اپنے کان کھول کے پوری طرح اپنے آپ کو حاضر کر کے کسی دوسرے کی بات سنتا ہے لیکن جس نے بات نہیں سننی اس کے بارے میں تو کہا گیا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ ان کے دل ہیں لا يفقہون بِهَا وہ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ وَلَهُوْ آئِ ان کی آنکھیں ہیں لا يبسرون بِهَا وہ نہیں دیکھتے ان آنکھوں کے ساتھ وَلَهُمْ اَذَانُ ان کے کان ہیں لا يسو آگے نہیں دیکھنا اللہ کی نشانیوں پر گوھر نہیں کرنا جس نے کسی کی بات سنن کے اپنا صرف ادھر سے سننی ادھر سے نکال دینی ہے تو پھر اس کے لئے کوئی سمجھ نہیں آگی اب ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جس وقت جہنم میں جو ہوگے نا اس وقت جہنم کے جہنم کے اوپر پہنچے ہوگے اس وقت کہیں گے پھر کاش ہم سن لیتے کاش ہم اکل کر لیتے آج موقع ہے ہم دوزکی تو نا نہ ہوتے کاش یہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں روز کاش ہم سن لیتے اس وقت او نا کاش ہم سمجھ لیتے اکل میں بات بٹھا لیتے تو پھر ما کن نا فی اصحاب سی تو آج موقع ہے سمجھنے کا نصیت بھی وہی پکڑتا ہے جو توجہ کے ساتھ کان سنے سمجھے اپنے دل میں اس کو جگہ دے اگر دل میں جگہ دینے کی اس میں وہ کپیسٹی نہیں ہے وہ کسی کے پاس بیٹھے اگر خود وہ ریزلٹس اورینٹیڈ نہیں ہے ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا تو پھر چاہیے کہ وہ کسی کے دوسرے کے پاس بیٹھے کوئی منٹور اس کے ساتھ ہو اس سے بات سنے سمجھے اور سمجھ کی اپنے دل میں اس کو بٹھا لیں لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے ان کے جو نہیں سننا چاہتے وہ پھر ایسے ہی چلتے رہے ہیں القا کا ساتھ اس کو سنے صرف وہی نصیت پکڑ سکتا ہے جس کے دل میں کوئی بات بیٹھ سکتی ہے نہیں بیٹھ سمجھ جاتی کسی سے بات سنے دل کے اپنے کانوں کی پوری کار کھول کے سنے اپنے دل کے اندر بٹھائے اس کے لئے نصیت باقی اور کسی کے لئے نصیت تم سے پہلے کتنے آئے انہوں نے کتنے شیر کتنی بسی فتح کر لی آج کسی کے پاس اتنا کچھ آ جائے وہ چوڑا ہوگے بڑا ہوگے پھرتا کہ بس یہ سب کچھ میرے لئے ہے کیا آد و سموز سے بڑی طاقتیں تھی ان کے پاس کیا فیرون سے زیادہ بڑی بادشاہ تھی ان کے پاس کیا کارون سے زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس جب سب کچھ نہیں ہے تو پھر اکڑ کس بات کی اللہ کا انکار کس بات کا اللہ کے پیغام کا انکار کس بات کا اللہ کے نبی کی بات ماننے سے انکار ہم کیوں کرتے ہیں کیوں ہم نہیں سمجھتے اگر ہم ان قصوں کو ان حالات و واقعات کو ان ہسٹری کے جو قصل پڑھائے گئے ان قصل کو سنیں اور سمجھیں تو یہ ہمارے لئے اکل کی نشانی ہے اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر لا یفقہ ہونا بہا وہ تو پھر نہیں سمجھیں گے دل ہیں سنتے نہیں کان ہیں سنتے نہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں اس سے لئے پھر یاد آئے گا دیکھیں یہ کوئی دو آرہ نہیں ہے سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے ہم نے پچھلی آیت اگریمہ میں پڑھا اس سکت جس سکت وہ موت کی گشی تاری ہوگی پردہ ہٹ جائے گا پھر نظر بڑی تیز ہو جائے گی پھر کہے پھر میں دیکھتا ہوتا یا کچھ ہوتا اس لگا اگرام کے بعد ایک بات ذہن میں بٹھا لی جو تریت یا انجیل ہے اس سکت وہ نہیں ہے جو تریت ہے نا یہ وہ تریت نہیں ہے جو ایکچول تھی جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا اس سکت ہر چیست بہو برباد ہو گئی تھی وہ تریت گم ہو گئی تھی جو مجودہ کتاب ہے یہ مجودہ کتاب لوگوں کی یاداشتوں کی اوپر مبنی ہے اب یاداشت کے اوپر لکھنا ایک چیز اور ایک چیز جنون آنا اس میں بہت فرق ہے یاداشت میں جو لکھتا ہے وہ انسانی ہے نبی تو نہیں ہے جو انہوں نے لکھا اس میں بہت کچھ ہے وہ سے کیا بات تھی اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان کو وما بینہ ہما اور جو کچھ ہیں ان دونوں کے درمیان میں فی ستت ایام چھo دنوں میں اور بلا شبہ ہم نے لام بھی لازم کے لیے کد بھی لازم کے لیے خلق خلاق پیدا کیا نا ہم نے آسمان وں اور زمین کو مس کرنا کیا ہوتا ہے چھونا اور نہیں پہنچا ہمیں نہیں چھوہ ہمیں من لغوب لغوب کیا نام غین بے تھکنا تھکاوٹ اکتان تھکان ہو جانا کوئی تھکاوٹ ہمیں نہیں پہنچی یہ جو کہتے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھے دن میں بنا کے ساتھوے دن آرام کیا یہ ابھی بھی چھوٹی ویکنڈ جو کہتے ہیں نا یہ ویکنڈ اسی برہ بناتے ہیں وہ کہ چھے دن تم تو انسان ہو مخلوق مسلم ریلیجن میں بھی کہیں ویکنڈ کا کونسپٹ ہے کہیں بتا دیجئے لکھا ہوا کہ ویکنڈ مسلم میں جو ہے وہ وہاں تو ہے کہ ٹھیک ہے جس سے جمعہ کی ازان دی جائے کاروبار شوڑو آؤ جوہاں پڑھو اس کے بعد پھر منتصر ہو جاؤ اللہ کا رحظہ کی استلاش کرو اسی لئے کہ قرآن میں جو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے مزہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہ ویکنڈ کو اس لئے پارٹیکلر لیجائے وہ اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھے دن کیا تھا ستویں دن آرام کیا تھا ہم بھی آرام کریں گے اس باتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارت سربارے ہیں اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اور کوئی تکاوٹ تکان نہیں ہوئی ہمیں یہاں پہ ان کی اس بات کو جائے وہ رد کر دیا گیا اب یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما جا رہا ہے فَسْبِرْد صبر کریں آپ مَا يَكُولُنَا عَلَا مَا يَكُولُنَا جو یہ کہتے ہیں یہ ان کے اوپر صبر کریں اب سنتے رہے ہیں اراس کریں ان سے وَسَبْدِ بِهَمْدِ رَبِّكَا اور تصویح بیان کریں اپنے رب کی قبلت طلوع شم سے یہ ایک ذین میں رکھ لیے کہ یہ آیتِ کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراج شریف پہ جانے سے پہلے کی مراج شریف سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے اوپر صرف دو نمازیں فرض تھی ایک نماز فجر کی تھی اور ایک نماز اثر کی تھی یہ پانچ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور امت پر مراج شریف کے درمیان جو ہے وہ اس کا حکم نازل ہوا اور تب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کہیں گے اور اس سے پہلے دو ہی نمازیں تھی ایک فجر تھی اور ایک اثر تھی اور اس کے بعد جب پانچ پوری ہوئی تو یہ فجر اور اثر اور پھر باقی نمازیں جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ایڈ ہو گئی تو یہ چیز ذن میں رکھے گا فَسْبِرْا مَا يَكُولُونَ پس سبر کریں جو وہ کہتے ہیں اَسَبْدِ بِهَمْدِ رَبِّكَا اور تصویح بیان کریں پاکی بیان کریں سب سے بڑی تصویح ہے کیا ہاں جی نماز ہم تصویح سمجھتے ہیں صرف وہی جو دانے پھیرنا نہیں سب سے بڑی تصویح جو ہے وہ اللہ کی وہ اللہ کی نماز ہے اب اس نماز کے بعد بھی کچھ جو ہے وہ کہا گیا ہے اسی سورہ میں اسی آیتِ کریمہ میں تو سب سے بڑی نماز اب اگر نماز میں میں جو اللہ کی تصویح بیان کر رہا ہوں اللہ کی یہ پاکی بیان کر رہا ہوں اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پاکی بیان کر رہا ہوں تو پھر میں صرف اپنے ذہن سے چند لفظ الفاظ دھورا رہا ہوں اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکال رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کہا کیا ہے تو اس لئے ہمارا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نماز سیدھی کرنی چاہیے دیکھئے خیالات آتا ہے شیطان غلبہ پاتا ہے لیکن جب بھی کسی لفظ کی اوپر ٹکیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کا معنی کیا ہے میں نے اللہ سے کیا کہا ہے تصویح کرنے کا اگلے کو بگلے کی طریف کرنے کا پریس کرنے کا مزا تو تب ہی آگا ہے نا جب مجھے پتہ ہوگا میں نے کہا کیا ہے تو جب مجھے کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر میں جو مرضی جو ہے وہ کہتا رہا ہوں زبان سے الفاظ لکلتے رہیں گے لیکن نہ مجھ کے اوپر میرے اوپر کوئی انکواہ کی اثر ہوگا کوئی اور بات ہوگی تو تصویح کیجئے بے حمد ربے کا قبل تلو اس شم سے قبل سورج تلو ہونے کے وَقَبْلُ الْغُرُوبِ اور غُرُوب ہونے اور پھر اسی طرح وَمِنَ الْلَيْلِ اور رات کو فَسَبْدِهِيُ پَسْ تصویح کیجئے اسے کی پاکی بیان کیجئے یہاں تک رک جائیے اب رات کی نماز کیا ہے وَمِنَ الْلَيْلِ اور رات کی اور رات کے بارے میں کیا کہا تھا وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدَ بِهِي نَافِلَةً اور رات میں جہاں وہ تحجد ہے بِهِي نَافِلَةً لَقَا آپ کے لئے یہ بھی جہاں وہ واجب رہی ایک سال تقریبا لیکن اس کے بعد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر فرض رہی باقی مسلمانوں کے لئے اس کا وجوب جہاں وہ ختم کر دیا گیا کہ مسلمان اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے تو رات کے اوقات میں بھی تصویح کیجئے اب دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ فیورٹ عبادت ہے فیورٹ نماز ہے اور جو اس کا عجر ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو پتا کہ میں نے اس کا چاہ دیا بندہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا عجر کیا ہے ہم بمشکل فجر پر اٹھتے ہیں اگر ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کریں آج سا آج سا کوشش کریں اس نماز کو اپنا ساتھی بنانے کی اور یقین مانی ہے جتنے سکون کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے باقی نمازوں میں وہ نہیں ہوتا اس وقت دن میں خیالات ہوتے ہیں کچھ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت تنہائی ہوتی ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا پن ڈراب سائلنس ہوتی ہے اور اس وقت اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا مزہ ہی اور ہے کچھ اللہ سے مانگ کے دیکھیں اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں یقین کیجئے اللہ باتیں کرتا ہے یقین کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ جا ہے وہ آپ کے مسئلے سنتا ہے یہ کہا گیا تھا سورہ بنی سائل بھی ہم نے پڑھا اور رات میں سے فتح جد رہی نافلتن لکا آپ کے لئے صرف کیوں کیونکہ آپ کا رب آپ کو ممکام محمود کی اوپر جو ہے وہ اٹھانے والا ہے اس کی اوپر جو فائز کرنے والا ہے اسا کا معنی ہوتا ہے ممکن ہے قریب ہے شاید لیکن جب اسا کا لفظ اس کا صلح اللہ سبحانہ کی طرف ہوگی اللہ کی طرف سے یہ لفظ تو پھر اللہ کی لفظ ہے یقینی بات ہوتی ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ اس کی تصویح بیان کریں اس کی پاکی بیان کریں وادبار السجود وادبار لفظ کس سے ہے دبر سے دبر کا معنی کیا ہوتا ہے بعد میں پیچھے السجود سجود کس کی جمع ہے سجدہ کی اب سجدے کیا ہیں نماز ہے تو نماز کے بعد بھی اس کی تصویح بیان کریں یہ وہ اذکار ہیں جو نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں وہ ایک صحابی آئے وہ بچارے بہت غریب تھے مفلس تھے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ جو مال والے ہیں نا یہ ہم سے آگے نکل گئے نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں روزیں ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں وہ تو صدقے بھی کرتے ہیں وہ تو مال بھی دیتے ہیں تو وہ تو جنت میں ہم سے کہیں آگے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے جو ہے وہ صرف وہی تجھ سے آگے نکلے گا جو جو عمل کرے گا ترس کیا یا رسول اللہ بتائیے تو اللہ کے رسول نے جو ہم نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہم سبحان اللہ یہ ہو گیا پورا سو فرمایا کہ اس کے اتنے فضیلت ہے کہ جو پڑھے گا صرف وہی تجھ سے آگے نکل سکتا ہے کوئی اور نکل نہیں سکتا اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے مسلون اذکار ہیں اچھا وہ بتا دیا اس نے جا کے پڑھنا شروع کر دیا وہ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا آ کر یا اللہ یا اللہ کے رسول وہ مال والوں نے یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے پھر جس سے مرضی ہو جائے تو یہ جتنا آپ اس میں ڈالتے جائیں گے گھڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا تو یہاں پہ ان تسبیحات کا ذکر ہے ان مذکور دیکھیں ذکر وہ جو آپ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ذکر جو مسنون اذکار اللہ کے نبی نے بیان کر دی ہیں ہم انہی کو پکڑ لیں تو ہمارے لیے بہت ہیں اور ایک بات اور یہ اذکار صرف زبان سے بیان نہیں ہونے چاہیے ان اذکار کے معنی ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو ہمیں پتا تو ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں میں لفظ کہہ رہا ہوں الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں میں لفظ اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں تو میں جتنے بھی اذکار ہو ان اذکار کا مجھے معنی پتا ہونا چاہیے تبیج ہے وہ میرے دل سے اللہ کی تصویج ہے وہ بیان ہوگی تو یہ نماز کے بعد کی اذکار اور پھر سب سے بڑا ذکر کیا ہے نماز ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا ذکر کیا ہے قرآن ہے اس کے بعد جتنے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں وہ سارے کے سارے ہم پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس کے لئے کہا گیا وعد بار السجود اور سجدوں کے بعد سجدوں کے بعد جو بیٹھ کے ہم تصویجات کرتے ہیں جو مسکنون اذکار ہیں جتنے ہم کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنے چاہیے اللہ مانت السلام ومنت السلام اور اس کے علاوہ اور کتنی باتیں ہیں کتنی جو ہے وہ اذکار ہیں جو اللہ کے نبی سے جو ہے وہ ثابت ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ تو آرکتا یار ربی کا ذل جلال دوارہ دیکھ لیجئے اکم احلقنا تم کو زیادہ تقتور نہیں ہو زیادہ تمہارے پاس فیسے نہیں ہے زیادہ اقتدار نہیں ہے زیادہ قوت میں نہیں ہو تم سے پہلے بہت سی قومیں ایسی آئیں اکم احلقنا قبل ہم ان کا نہیں بہت سی قومیں تم سے پہلے ہم نے حلاق کر دی ان کا ناموں نے شان تک مٹا دیا ہم اشد منہم جو ان سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ تکڑیں تھی ان کی پکڑ ان کی قوت ان کا مال ان کی طاقت ہر چیز جو ہے وہ ان سے زیادہ تکڑی تھی انا قبل بہت انہوں نے جو ہے وہ کھوج لگائی بہت چلے پھرے وہ بہت شہروں کو فتح کر لیا انہوں نے فیل بلاد حل من محیص کیا ہے کوئی جگہ کوئی پائی جگہ انہوں نے بچنے کیلئے جب اللہ کا عذاب آیا جب اللہ کی اللہ کے لینے والے آئے تو کیا انہوں نے بچت پالی کوئی تم بھی کیا کر لوگے دیکھیں یہ چار نوٹ کٹھے کر لیں گے یہ نوٹ کے اوپر نہ تو میرا نام لکھا ہوا ہے یہ صرف میرے پاس ہیں آج میرے پاس اللہ نے کسی کی جانشی نہیں میں کسی کی وراست میں سے مجھے دے لیے کل یہ کسی اور کے ہاتھوںیں چلے جائیں گے یہ ایک آردی چیز ہے رہنے والی چیز کیا ہے رہنے والی چیز یہ ہے یہ یقیناً جہاں وہ نصیت اس شخص کے لیے ہے جو دل سے جہاں وہ مانتا ہے اس بات کو جو دل سے سمجھتا ہے اس بات کو کہ ہاں میرا اللہ مجھے یہ بتانا چاہ رہا ہے یا وہ کان میں ڈالتا ہے پورے توجہ کے ساتھ وہ ہوا شہید متوجہ ہو کہ یہ بات جہاں وہ اپنے کان سے سنتا ہے اور سن کے اپنے اندر ابزور کرتا ہے اور اس کے مطابق جہاں وہ پھر نہیں اس کے مطابق جہاں وہ عمل کرتا ہے نہیں ہے تو پھر دل بھی ہیں سمجھتے نہیں ہیں کان بھی ہیں سنتے میں نہیں ہیں آنکھیں بھی ہیں دیکھتے نہیں ہیں اور اس دن ہم کہیں گے کاش ہماری حصہ کو جب ہم سن لیتے کاش ہم سمجھ لیتے کاش ہم دیکھ لیتے تو ہم جہنیوں میں سے نہ ہوتے آج موقع ہے ہمارے پاس اور بلا شبہ زمینوں آسمان کو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہم نے چھے دن میں اور ہمیں تو کوئی تھکان نہیں آئی یہ لفظ بار بار یا یا وہ تھکان نہیں کبھی بھی اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے کوئی تھکان نہیں ہے یہ جو چھٹے ساتھویں دن کا جو کونسپٹ تھا میں نے اس کو ڈیٹیل میں ہی بتا دیا اب یہ جو لوگ کہتے ہیں اب ان کی باتوں کو عراس کیجئے ان کی باتوں سے صبر کریں جو یہ کہتے ہیں کہتے رہیں مطلب کیا ہے اپنا کام کری جو اپنا کام کونسا ہے اپنا کام کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی تصویح بیان کرتے رو اللہ ہمیں تو کہا کہ کوئی نصیبت آتی ہے تو نماز سے اور صبر سے کوئی بیماری آتی ہے کوئی کچھ آتی ہے دیکھئے جو آرام ملتا ہے جو سکون ملتا ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوگا کوئی بھی مصیبت آتی ہے اور پاکی بیان کیجئے تصویح بیان کیجئے اپنے رب کی قبلت طلوع شم سے ہم تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں قبلت طلوع شم سے اللہ کو بندہ بڑا پیارہ لگتا ہے جو بندہ اللہ کی خاطر اٹھتا ہے جاتا ہے اٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتا ہے وضو کر کے پھر جو ہے وہ اس کا اندھیرے میں جائے وہ اللہ کے گھر کی طرح پہنچتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارت سرماتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں نکلا ہے نا میں تب اس کو نور دوں گا جب اس کی ضرورت ہوگی نور کی اور وہ نور کون سا ہوگا وہ پولیس سرات سرات پہ جائے وہ ہمیں نور ملے گا اگر ہم ایک ایک قدم کی اوپر کتنا درجہ بلند ہوتا ہے اس کو سوچ لیجئے اور پھر فارٹک للی فجر کی نماز کے اوپر ہم سوئے رہتے ہیں قبل تلو شم سے اور اس کے فجر کے سورے تلو ہونے سے پہلے قبل الغروب اور جتنی اہمیت سورے اثر کی نماز کی بتائے گی ہے وہ ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ اثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سینٹر والی ہوتی ہے سینٹر والی پوزیشن اگر چھے کرسی پانچ کرسییں لگی ہیں تو وی آئی پی شخص کو کہاں بٹھایا جاتا ہے درمیان میں تو اس کی بھی ایک اہمیت جہاں وہ اپنی جگہ پہ ہے اور قبل الغروب غرب مغرب سے پہلے کیونکہ اس وقت انسان اپنے کام میں جہاں وہ پوئی طرح جہاں فنسا ہوا ہوتا ہے اپنا کام کا چھوڑتا ہے چھوڑ کے اللہ کی جہاں وہ آگے جھگ جاتا ہے اور یہ آیت میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ یہ مراج شریف سے پہلے کیا اس وقت یہ دو ہی نمازیں تھیں اور مراج شریف کے بعد جہاں وہ پھر آپ کے پانچ نمازیں جہاں ہوئیں اور رات کے اوقات میں بھی وسط دے ہو رات کے اوقات میں بھی اس کی تصریف بیان کریں وعد بار السجود اور پھر سجدوں کے بعد بھی جہاں اس کی تصریف بیان کریں دیکھیں کتنا پیارا قرآن ہے کہ ہمیں ہر چیز کھول کھول کے ہمیں ہر طرح سے جہاں انگلی پکڑ کے ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے کہ آؤ کہ یہی تمہارا قبر کا ساتھی ہے یہی تمہارے لیے جہاں وہ اس قرآن کو جہاں وہ رکھ دیا سجا کے رکھ دیا تاک میں پڑا رہتا ہے اور پھر کڑتا رہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے نہ پڑتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جہاں وہ دائیں بائیں جہاں وہ پھر جہاں وہ ٹھونگے مارتے رہتے ہیں سجود کرتے رہتے ہیں جہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہاں سجدہ کرتے نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد اور تفیق دے جزاک اللہ خیار سبحانہ کاللہ موابی حمد ورشت اللہ اللہ انتا استخفر کا تو بولیک کل سے کلاس انشاءاللہ پچاس منٹ ہوگا گرے گی چھے بات کے پچاس منٹ پر جزاک اللہ خیار عوض اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ مبارک اللہ محمد وعلى عالم رحیم ربنا لا تواخذن انسین وقتانا ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما حملتہ لالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا به وفونا وخلنا ورحمنا انت مولانا فانسننا علی القوم القافری ربنا لا تذکلو منہ بعد اس حدائتنا وحبلنا من اللہ دنک الرحمہ انکا انت الوحاب رب اخفر ورحم وانت خیر الرحمی یا رب درحم ہم اکمہ رب بیانی صغیرہ یا رب درحم ہم اکمہ رب بیانی صغیرہ یا رب درحم ہم اکمہ رب بیانی صغیرہ دعا کیجئے فلسطینی بھائیوں کے لئے کشمیری بھائیوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیہ فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمالے اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کی مشکن کی حفاظت فرمالے بس جد اقصہ کی محفاظت فرمالے اللہ جو شہید ہو گئے ہیں ان سب کے درچات کو بلند فرمالے ان کی شہادت کو قبول فرمالے اللہ جو زخمی ہے ان کے زخموں کو ان کو یہ وشوائے کاملہ نصیف رما دے اللہ جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو گھر نصیف فرما دے اللہ مدد فرما دے فنسرنا علی القوم القافرین فنسرنا علی القوم القافرین فنسرنا علی القوم القافرین ربنا تُقبل منا انکان تستمیل علیم و تُب ارہینا انکان تتواب الرحیم الحمدلللہ ربے جزاک اللہ شاید